اسلام علیکم welcome to k-sr services آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں types of backlinks کی کہ backlinks کی کتنی types ہیں وہ تو میں نے آپ کو یہ types آپ کے سامنے نظر آرہی ہیں کہ backlinks کی کون کون سی types ہیں لیکن آج ہم ان کو practical بھی کریں گے کہ یہ جو types ہیں ان کی ان کو practical ہی ہم کیسے کر سکتے ہیں آج ایک بات تو یہ ہوگی میں آپ کو backlinks لگانا سکھوں گا کہ backlinks کون سی type پہ کس طرح لگاتے ہیں اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے backlinks کا جو portfolio بنانا ہے اوپیج ایسیو کے لیے یا بیک لنکس کے لیے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے کیونکہ پورٹ فولیو کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی کام کے لیے پورٹ فولیو ایک نہایتی اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کلائنٹ کے پاس آپ نیو ہیں یا پرانے کلائنٹ اس بات سے کوئی فرق نہیں وہ آپ سے بولے گا جی آپ کے پاس پورٹ فولیو کیا ہے آپ نے پہلے ایسا کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا آپ مجھے وہ کام دکھائیں اور بس اس سے زیادہ مجھے کوئی بات نہیں پتا وہ آپ کی زبان پہ کیسے یقین کر لے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب آپ کے پاس پورٹ فولیو ہوگا اسے شو کرنے کے لیے تو پھر وہ آپ کے ساتھ دوسری بات بھی نہیں کرے گا پھر وہ آپ کو پی بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا اور اچھے ریٹس آپ کو ملیں گے لیکن یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی پورٹ فولیو بنانے کے لیے لیکن ایک دفعہ آپ نے محنت کر لی تو پھر آپ کو پوری یہی سمجھے کہ آپ کا لائف ٹائم کے لیے یہ اس کے ساتھ گزارت چل جائے گا آپ اس پہ ایک دفعہ محنت کریں گے تو یہ آپ کے پاس پرمنانٹلی آپ کے پاس سیو ہو جائے گی فائل اور جو بھی کلائنٹ آئے گا آپ اس کو اشیر کر دیں گی یہ جی میرا پورٹ فولیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے ٹائپ کے بیک لنکس لگاتا ہوں کتنے بیک لنکس میں نے لگائے ہیں کتنے اپروڈ ہوئے ہیں اور میں کیسے بیک لنکس لگاتا ہوں میری کوالٹی کیا یہ ساری چیزیں اسی فائل میں آپ نے جمع کر لینی ہے سب سے پہلے تو بات ہے کرائیٹیری کی کرائیٹیریہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کرائیٹیریہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس سے پچھلی ویڈیو جو پہلی ویڈیو ہے ایم وارٹس آف پی جیسی ہو اس ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کرائیٹیریہ آپ کو پتہ چل جائے گا کرائیٹیریہ کیا ہے اور اس کرائیٹیریہ سے اٹنا نہیں ہے کرائیٹیریہ بہت ہی ضروری چیز ہے کیونکہ کرائیٹیریہ سے اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کا کوئی بھی بیک لنکس فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دے ہوگا ابھی ہم جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائپس آف بیک لنکس کی تو سب سے پہلے جو ہمارا بیک لنکس کی ٹائپ ہے وہ ایڈ ڈائریکٹری سبمیشنز ڈائریکٹری سبمیشنز ڈائریکٹری آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں کچھ ایک ڈائریکٹری ہوتی تھی مطلب ایک فون نمبر کے لیے ایک ڈائری سی ہوتی تھی ییلو کلر کی تو ابھی تو شاید وہ نہیں ہے اس میں تو آپ فون نمبر رکھتے تھے نا کہ فون نمبر یہ فلانک ہے یہ جہاں پہ ڈائریکٹری ہے یہ ویب سائٹ پہ یا آن لائن یہ جو انٹرنیٹ پہ ڈائریکٹری ہے اس ڈائریکٹری کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ اپنی ویب سائٹس رکھتے ہیں بہت سی ٹائپس کی ویب سائٹس جہاں پہ آتی ہیں کچھ یہاں سے ٹریفک بھی آ سکتی ہے اور یہاں سے آپ کو بیک لنکس بھی آ سکتے ہیں لوگ آپ کو یہ کہتے سنائیں دیں گے کہ ڈائریکٹری سبمیشن کے جو بیک لنکس ہیں وہ اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے لیکن میرا پھر بھی وہی جملہ ہے آپ کے لیے کہ جو آپ اگر آپ نے کرائٹیری پہ پورا اتر کر بیک لنکس لگایا ہے تو پھر آپ کا بیک لنک اچھا ہے آپ اس بیک لنک کو لگائیں لیکن جو آپ کے پاس جب بہت سی ٹائپس کے بیک لنکس ہوں گے تو کلائنٹ جو بھی ٹائپ کا بیک لنکس بولے گا آپ اسے وہی لگا دے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے مجبور کریں کہ نہیں آپ یہی لگوائیں لیکن میں ایک جنرل بات کر رہوں کہ جو لوگ آپ کو بولیں کہ یہ ڈیریکٹری سبمیشن کے بیک لنکس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے تو لوگ اس لیے زیادہ تار اچھے بولتے ہیں کہ ان کا کرائٹیریہ میچ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان ویب سائٹس پہ سپیم سکور بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان پہ محنت باقی دوسریوں کی نسبت زیادہ کرنی پڑتی ہے تب جا کر ہمیں ان میں سے کوئی اچھی سائٹ نظر آتی ہے اور اچھی سائٹ مل جاتی ہے تو پھر ہم اس پہ بیک لنکس ایزی سے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں اب سب سے پہلے ڈیریکٹری سبمیشن اب یہاں پہ سمپلی اس کو میں نے اس کو کوپی کیا اور میں یہاں پہ آیا گوگل پہ اور میں نے یہاں پہ پیش کر دیا ڈیریکٹری سبمیشن سائٹس تو یہ آپ لکھیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے پاس آگئی ہیں 800 پلس فری ڈیریکٹری سبمیشن سائٹس یہ 800 سے زائد آگئی نیچے اگر چلیں تو یہ 75 پلس سائٹس آگئی اس کے بعد آگئے 100 لوکل فری ڈیریکٹری سبمیشن سائٹس اگر اب نیچے چلیں تو یہ دیکھیں 2500 پلس سائٹس آگئی ہیں اس کے بعد یہ 600 پلس آگئی ہیں 1500 پلس آگئی ہیں ابھی ہم سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتا ہے سب سے پہلی والی کو دیکھیں گے یہاں پہ بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہم نے چانچ بین تو خود ہی کرنی پڑتی ہے یہ تو کوئی نہ کوئی جہاں سے بھی چاہیں اٹھا کر لے آتے ہیں سوڑا سے ڈاؤن آپ آئے تو یہ آپ کے پاس سائٹس نظر آ رہی ہیں یہ سب سے پہلے آ رہی ہے freeads time.org ہم اس کو دوسرے نیو ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں اور یہ سائٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئی لیکن سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا چیک کرنا ہے criteria چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارے criteria پہ پورا اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہم یہاں پہ وہی tool جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسی کے ذریعے اس کا criteria چیک کریں گے اس کو یہاں سے copy کیا اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو paste کر دیا یہاں پہ آپ دس ویب سائٹس at a time چیک کر سکتے ہیں تو آپ کوئی سی بھی دس میں نے تو یہاں سے ایک اٹھائیا آپ یہاں سے دس اٹھا لیں اور وہاں سے اس کا چیک کر لیں جو سائٹ اچھی ہو آپ اسے لے کے چل پڑے آگے ایک ایک کر کے چیک کریں گے تو آپ کے لئے مشکل ہوگا میں تو ویسے آپ کو method سمجھانے کے لئے اب دیکھیں اس کا ڈی اے 36 ہے پی اے اس کا 52 ہے لیکن اگر آگے چلیں تو spam score اس کا 11% ہے یہ criteria فیل ہو گیا اس کے بعد آگے چلیں تو tf اس کا ہے ای کوئی نہیں cf بھی اس کا کوئی نہیں ہے تو یہ ویب سائٹ ہمارے قابل نہیں ہے ہم نے اس ویب سائٹ پہ بالکل نہیں جانا ہے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنی رسک پہ آئے یہ اب جب رسک پہ آئے تو ہماری ویب سائٹ تو پھر زیادہ رسک پہ چلی جائے گی اس سے جب ہم back links لیں گے اہلی ویب سائٹ کا آپ نے چیک کیا جی آپ کا اس کا ڈی اے پی ہے اور سارا آپ کا criteria match نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا آپ دوسری ویب سائٹ یہاں پہ چیک کریں گے ایک ایک ویب سائٹ آپ یہاں پہ اٹھائیں اور اس کو چیک کریں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ویب سائٹ اسٹھا کے لائی ہوتی ہیں اور کوئی ان میں سٹھیک ہوتی ہے کوئی کس ٹائپ کی تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا مشکل ہوگا تو یہ یہاں پہ آپ نام سے تھوڑا سا دیکھ لیں یہ ایڈویٹائسنگ کے حوالے سے ہے اس کے بعد یہ نیچے اگر تھوڑا سا آئیں تو یہ بلاغ ڈیریکٹری اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی ہے یہ آپ نے بلاغ ڈیریکٹری کی ویب سائٹ اوپن کر لی یہ آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ کٹگریز نظر آ رہی ہیں نیچے یہ بلاغ جو لیسٹڈ ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے جی سبمیٹ بلاغ فیچرڈ فار اونلی ٹین ڈالرز تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ فیچرڈ بلاغ ہے تو یہ بولتا ہے کہ آپ ان میں اپنے بلاغ لگانا چاہیں گے تو وہ ٹین ڈالرز میں لگ جائے گا تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں لگانا تو یہ سبمیٹ بلاغ اس پہ کلک کر دیں یہ بولتا ہے جی کہ لاغ ان کریں لاغ ان کے لیے آپ سائن اپ پہ کلک کر دیں سائن اپ پہ آپ کلک کریں تو اپنا یوزر نیم دیں اپنا میل دے دیں سائن اپ پہ کلک کر دیں یور اکاونٹ ہیس بین کریٹڈ بٹ پی فار لاغ ان آپ اپنا میل چیک کریں اور وہاں پہ جائیں آپ کو ویریفیکیشن آئی ہوگی تو یہاں پہ آپ آئیں جس میل کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اسی میل کو اوپن کریں آج یہ آگیا جی انفو سٹیپس تو ایکٹیویٹ یور اکاونٹ ایڈ بلاگ ڈائریکٹری ڈاٹ کاؤ تو ویریفائی کرنے کے لیے یہ آپ کو لنک دیئے گے آپ اس پہ کلک کر دیں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی یور اکاونٹ ہیس بین ویریفائیڈ تو یہ آپ کے ساتھ سبمیٹ کا بٹن بھی نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر دیں ابھی یہ بولتا ہے جی لاغ ان کریں آپ کے پاس لاغ ان والا باقی سارا یہ آپ جہاں پہ سمیٹ بلاگ پہ کلک کر دیں آپ نے کلک کیا تو یہ آپ سے بولتا ہے جی کٹگری بتائیں آپ کی کٹگری کون سی ہے تو یہاں پہ جو بھی کٹگری ہو آپ کی وہ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں آرٹس ہے آرٹھوں موبائل ہے بوکس ہے بزنس ہے جو بھی آپ کی کٹگری آپ سلیکٹ کر لیں تو ہمیں اس کو ایڈوکیشن کر لیتے ہیں آپ کی جو بھی آپ بھی کلک کر دیں اس کا کتنا سائز ہونا چاہیے سیکس سکسٹی بائی تھری نائنٹی سائز اس کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بلاگ نہیں ہے اپنا مطلب آپ کے پاس امیج نہیں ہے تو آپ کا جو بلاگ آپ اس کا یوریل دیں یہ خود ہی اس کا اس کی امیج اٹھا لے گا اس کے بعد بلاگ یوریل آپ دیں کہ آپ کا کون سا بلاگ ہے جس کو آپ آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوریل اس کا دے دیں جو آپ کا یوریل ہو یہ ہماری ویب سائٹ ہے پریکٹس ویب سائٹ تو ہم اس کو لیتے ہیں اس کو ہم کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا آنگے بلاغ ٹائٹل بولتا ہے جی آپ بول دیں جی five most visited countries in یورپ یا کوئی بھی تھا جو بھی تھا آپ اس کو دے دیں نیچے بولتا ہے جی کہ آپ اس کو ڈسکرپشن بھی دیں تو میں تو یہی پیسٹ کرنے لگوں آپ اس کو ڈسکرپشن بھی دے دیں اس کے بعد کیورٹس آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کون کون سے کیورٹھ ہیں آپ کے اس کے بعد اینر ڈایل ڈے سکتے ہیں ٹویٹر يوزر نیم دے سکتے ہیں فس بک پیج ڈایل دے سکتے ہیں اس کے بعد پر انٹریٹس کا دے سکتے ہیںatkLook PLUS کا دے سکتے ہیں اسٹمبل اپان پرو فائل دے سکتے ہیں iphone گو لنکڈین پرو فائل گے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے جلیں تو یہ آپ سے اسے لائسنس اگریمنٹ بولڈ ہے آپ اس کو ایکسپٹ پہ کلک کر دیں اور سبمیٹ پر لکھ کر دیں تو یہ آپ کے پاس سٹیٹس آگیا جی سبمیٹڈ بلاغ یہ آپ کے پاس نظر آرہا جی یور بلاغ سبمیٹڈ سکسیسفل یہ آپ کے اب سبمیٹ ہو گیا ہے جب یہ لائیو ہوگا تو آپ کے پاس ایمیل آ جائے گا کچھ ویب سائٹس جلدی لائیو کر دیتی ہیں اور کچھ کا ٹائم لگتا ہے لائیو کرنے میں تو آپ یہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کی پوسٹنگ آئیڈی ہے آپ کو اس کے بعد یہ ویو زیرو سٹیٹس ایکٹیف یہ آپ کے پاس ایکٹیف ہو گیا جی اس کو آپ کا میل نہیں آئے گا یہ بلکہ ابھی سی ایکٹیف ہو گئی آپ کی کچھ ڈائٹیکٹریز ایسی ہوتی ہیں جو اچھی ہیں آپ نے اس کا مزید سٹیٹس کرنا ہے اور اس کے بعد آگے چلنا ہے اور آپ نے ریپورٹ کیسے بنانی ہے سب سے پہلے تو ریپورٹ کی بات کرتے ہیں ریپورٹ میں ایکسل پہ آیا میں نے یہ ریپورٹ کچھ بنائی ہے آپ کے لئے تو یہ سب سے پہلے آپ نے لکھنے ہے ایسر نمبر جو کہ آپ کے لئے خود ہے کہ آپ نے آپ کو پتہ چلے کہ کتنی ویب سائٹس ہو گئی ہیں اس کے بعد ویب سائٹ کا ڈی اے پی اے سی ایف ٹی ایف اور لائیو یو ایر ایل جہاں پہ چل رہا ہے نا لنک آپ کا آپ نے وہ والی یو ایر ایل اٹھانی ہے آپ یہاں پہ چل رہا ہے فرض کریں تو میں یہاں پہ اس لنک کو اس لنک کو کوپی کروں گا اور یہاں پہ ایکسل پہ آکے یہاں لائیو والی جگہ پہ پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد سٹیٹس سٹیٹس آپ کا آگیا جی ایکٹیو تو آپ اس کو ایکٹیو کر دیں اگر پینڈنگ ہوتا تو آپ پینڈنگ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو پینڈنگ ہوگا اس کی اپروول ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں اس کی اپروول ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ یہ آج یہ اپروو ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو لیٹ ہوگا آپ اس کی ویڈیٹ وہاں پہ لکھ دیں گے آپ ایک الہیدہ سیپریٹ میل بنا لے جس پہ آپ کو میل آتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ آپ نے ٹیبز بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے بنائی ہے دیریکٹری سبمیشن کی ٹیب اس کے بعد سوشل بک مارکنگ کی ٹیب میں نے بنائی ہے اسی طرح اسی طرح جس طرح مارکنگ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو آپ کو آپ نے اسی طرح الہیدہ یہ پلاس کا نشان ہے آپ نے اس پہ پلاس پہ کلک کر کے اور ٹیبز بناتی جانے ہیں تقریباً سیادہ نہیں تو پچاس پچاس بیک لنکس تو ہر ٹائب کے آپ کے پاس ہونے چاہیے تب جو کلائنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس آکے مطمئن ہوگا تو آگے ہم چلتے ہیں جی سوشل بک مارکنگ کیا چیز ہے آپ نے بھی سوشل سوشل کے حوالے سے تو آپ بولیں گے کہ سوشل تو ایک بہت ہی نارمل سی چیز ہے اور ہمیں بھی اس بارے میں پتہ ہے ایک سوشل کیا ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ آکے لکھیں میں اسی کوئی جو میں نے لکھا ہے میں اسی کوئی کوئی کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ گوگل پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں جی سوشل بک مارکنگ سائٹس تو یہ آپ کے پاس سیونٹی فائی پلس سوشل بک مارکنگ سائٹس آگئی جی اب ہمارے پاس ہمیں تو صرف یہی پتہ تھا جی لینکڈین ہے فیس بک ہے انسٹرگرام ہے پنٹریسٹ ہے ٹوٹر ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہے جی ویکے ڈاٹ کام آئی سپیس ڈاٹ کام اس کے بعد آپ اگر اس کو اوپن کریں یہ سیونٹی فائی بتا رہا ہے نا تو اگر ہم تھوڑا سا نیچے چلیں تو یہ ٹین بیس بلا رہا یہ دیکھیں یہ تھاؤزنڈ پلس بتا رہا ہے جی تو بالکل یہ بھی ساری باتیں سچ نہیں ہوتی یہ وان تھرٹی پلس یہ تھاؤزنڈ پلس اس کے بعد یہ تھاؤزنڈ پلس نیچے آ رہا ہے جی اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ سیونٹی پلس سیونٹی فائی پلس والی ہم نے اوپن کر لی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ ویب سائٹس آ رہی ہیں یہ انہوں نے ڈی اے بتایا گیا ساتھ ان کا لیکن ہم نے ان کی بات نہیں ماننی کیونکہ ہم نے خود چیک کرنے ہمارے پاس ٹولز ہیں لیکن یہ جو ایک بات ہے یہ جو سوشل سائٹس ہوتی ہیں نا ان کا ڈی اے پی اے اور یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ان کا یہ اشیو نہیں ہوتی تو یہ اگر آئیں نیچے تو یہ آپ کے پاس ٹاپ فیفٹین سوشل بک مارکنگ یہ ٹاپ فیفٹین ہیں جو سیونٹی فائی میں سے یہ گوگل بک مارکس ہے اس کے بعد لنکڈین آ گیا ویکے ڈاٹ کام فیس بک آ گیا جی مائی سپیس ڈاٹ کام پنٹریس ڈاٹ کام انسٹرگرام ڈاٹ کام ٹویٹر ڈاٹ کام اس کے بعد ویب سائٹ اوپن کرنی ہے سمپلی اکاؤنٹ بنانا ہے جیسے فیس بک پہ آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں جیسے لنکڈین پہ بناتے ہیں انسٹرگرام پہ بناتے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں پہ کس ٹائپ کی پوشٹ لوگ کر لیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسٹرگرام پہ آپ امیج یا ویڈیو کی پوشٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے چیک کر لینا ہے کہ وہاں لوگ کس ٹائپ کی پوشٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ پوسٹ کر کے اور اپنا لنک وہاں پہ دے دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ لنک ہو جائے گا جب گوگل وہاں پہ جائے گا اس پہ دیکھے گا کہ یہاں سے بھی اس کو ووٹ مل رہے تو وہ وہاں سے بھی آپ کا بیک لنک کنسیڈر کر لے گا گوگل کو نہیں پتہ کہ یہ آپ لگا رہے ہیں یا وہ لگا رہے ہیں اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بیک لنک اس کا وہاں سے بھی آ رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے جو لنکس ہوتے ہیں یہ دو فالو ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نو فالو اور دو فالو کیا چیز ہوتی ہے اس کی بھی آپ نے اسی طرح بالکل سیم ریپورٹ بنا لینی ہے سوشل بک مارکنگ کی اس کے بعد دریکٹری سبمیشن کی تو یہ ہمارے دو پوائنٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس پر ہم یہ اگلے تین چار پوائنٹس پر ڈسکیشن کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ